پاکستان کی تاریخ کے حوالے اس کی تاریخ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور پچھلی دو سیشنز میں ہم بات کر چکے ہیں انڈر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان ہے وہ دنیا کے کن ممالک کی صف میں شامل ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اسباب پہ ہم بات کر چکے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی اور اس کے کلونیل ہیریٹیج جو اس کا نوع آبادیاتی نظام کے اندر رہنے کا تجربہ تھا اس خطے کے لوگوں کا اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں تو آج ہم 1947 جب پاکستان آزاد ہوا اور اس آزادی کی شام جو ہے پاکستان کے سامنے کیا چیلنجز تھے اور پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے ابتدائی دس سالوں کے دوران اس نے سفر اپنا تے کیا اس کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج تو ہم بنیادی طور پہ اپنے اس دس سالہ آغاز کے حوالے سے جو پاکستان کا ہے اس پہ بات کریں گے اور اس میں جو میجر ایشوز تھے اس پہ بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم مزید تفصیل میں ان دس سالوں کے دوران جو اکنومک پالیسی رہی پاکستانی ریاست کی اس کے حوالے سے جو کانسٹیچوشن میکنگ کا کرائسس تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر جو ایشنل قویسچن یہاں پہ اٹھا تھا اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے تو آج تو ہم بات کریں گے کہ جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوا تو کس قسم کے حالات تھے جن کے اندر پاکستان کو آزادی ملی آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار نائنٹین فورٹی فائیو میں اپنے اختتام کو پہنچی اور جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں نئی جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کا عمل شروع ہوا انیس سو چالیس اور پچاس کے اشرے میں بہت ساری نئی ریاستیں وجود میں آئیں اور یہ ان ریاستوں کا وجود میں آنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈی کولنائزیشن کے پراسس کا حصہ تھا کہ جہاں پہ وہ کلونیل پاورز جیسے برطانیہ جاپان جرمنی فرانس ان نوابادیاتی طاقتوں کی اس سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جس قسم کی تباہی ہو چکی تھی اور جن معاشی مسائل کے ان کو سامنا تھا تو ان کے لئے اپنی کالونیل کے برٹن کو جو ان کی کالونیاں تھی ان نوابادیاتی علاقے تھے ان کے بوجھ کو اٹھانا اب مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کالونیل کو آزاد کرنا شروع کیا تو اس دوسری جنگ عظیم کا اور ڈی کالونائزیشن کا ایک بہت گئے ربط اور سنبند ہے یہ دونوں اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو شاید یہ جو ڈی کالونائزیشن کا عمل ہے یا نوابادیاتی علاقوں کی آزادی کا عمل ہے یہ ڈیلے ہو جاتا یہ اتنا جلدی ممکن نہیں تھا لیکن دوسری جنگ عظیم نے کافی حد تک اس میں ایک اہم کردار ادا کیا اچھا اب دوسری جنگ عظیم کے فوراں بعد دنیا میں ایک اور قسم کی بھی ہمیں تقسیم ہوتی بھی دکھائی دی کہ جہاں پہ دنیا دو بلاکس کے اندر تقسیم ہوگی جو مغربی بلاک تھا خاص طور پہ جو سرمایہ دارانہ ملکوں کا بلاک تھا اب اس کی لیڈرشپ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے لے لی اور جو باقی مغربی یورپ کے ملک تھے وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک ایلائنس کا حصہ بن گئے جو نیٹو کی شکل میں ہمارے سامنے بعد حصہ آیا دوسری طرف جو ہے دنیا سوشلسٹ بلاک جو تھی اس کی طرف جس میں اسٹرن یورپ اور سوویٹ یونین اس کی لیڈرشپ کا رول سوویٹ یونین نے لے لیا تھا اب جب ڈی کالنائزیشن ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جو یہ انٹرنیشنل پاورز تھیں جو دو بلاکس تھے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور سوویٹ یونین اسے ان میں اپنے انفلوئنس کو اپنے ارسوخ کو زیادہ کرنے کی ایک جدوجود میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ دونوں کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نئے آزاد ہونے والے ملکوں کے ساتھ اپنے ایلائنسز بنائے جائیں تاکہ اس جو گلوبل پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر ان کو دوسرے کے مقابلے میں ایک بہتر مقام حاصل ہو سکے اچھا اب پاکستان جو ہے اور ہندوستان ان کا جو آزادی کا تجربہ ہے یہ دنیا کے کچھ اور ممالک کے مقابلے میں کہ جہاں پہ باقائدہ ایک آرمڈ سٹرگل کے ذریعے ایک جنگ کے ذریعے آزادی حاصل کی گئی اس سے مختلف یہاں کا تجربہ تھا کیونکہ یہاں پہ دونوں طرف سے بہت ہی ایک شریفانہ انداز میں اقتدار انتقال اقتدار ہوا کہ جہاں پہ جو یہاں کی پارٹیز تھیں آل انڈیا نیشنل کانگرس آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ ایک باقائدہ ڈی کالنائزیشن کا نگوسییشن کے ذریعے حل نکالا اور پیسفل طریقے سے یہ ڈی کالنائزیشن ہوئی اب یہ جو پیسفل ٹرانزیشن تھا برطانیہ کا یہاں سے چلے جانا اس کے بعد یہاں پہ آزاد ہندوستان اور پاکستان کا بن جانا اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس بھی تھے اس کے کچھ امپلیکیشنز بھی تھے اور وہ امپلیکیشنز یہ تھے کہ یہ دونوں ریاستیں جو تھیں یہ برطانیہ کی کامن ویلت کا بخوشی حصہ بن گئی اور جو تسلسل تھا کلونیل دور کا اس نو آبادیاتی دور کا وہ تسلسل بھی کسی حد تک قائم رہا تو دونوں ملک جو ہیں وہ کامن ویلت کا حصہ ہونے کی وجہ سے نیچرلی ان کا انکلینیشن اور ان کا جو تعلق ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو جو ویسٹرن یورپ کا اور امریکہ کا بلاک تھا جو سرمایہ دارانہ ملکوں کا بلاک تھا اس کی طرف ہو گیا تو پاکستان جو تھا یہ بھی اسی بلاک میں چلا گیا امریکن لیڈ بلاک میں اور اس نے پھر امریکہ کے ساتھ بعد ازام اس پہ بات کریں گے کہ کیسے سیٹو اور سنٹو کے معایدے جو ہیں ان پہ بھی دستخط کیے اور اس خطے میں امریکہ کی ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے رول پہ بھی ابر کر سامنے آیا اچھا یہ تو تھا گلوبل پرسپیکٹیو اب زیادہ ہم پاکستان کے ریجنل پرسپیکٹیو میں آ جائیں تو پاکستان جن حصوں سے مل کے بنا وہ تھا جی بلوچستان شمال مغربی سردی صوبہ پنجاب سندھ اور مشرقی بنگال تو ان تمام علاقوں کے ملنے سے پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا اب یہ جو خطے ہیں جن سے پاکستان مل کے بنا تو یہاں پہ سنت جو ہے وہ سرے سے ناپیت تھی کسی قسم کی کوئی سنت نہیں تھی اگر کراچی میں کسی حد تک میں نے اپنے لاسٹ میں لیکچر میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ کراچی پورٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کچھ اربن لائف اور ایک موڈرن لائف کی ہمیں ریفلیکشنز نظر آتی ہیں باقی جو ہے یہ ٹرائبل فیوڈل سٹریکسر جو تھا وہ یہاں پہ موجود تھا اور جو فیوڈل تھے وہ بہت زیادہ مضبوط تھے اب ان فیوڈل کی پاور اور ان کی مضبوطی کی وجہ سے مسلم لیگ جو تھی وہ بھی it was dominated by the فیوڈل کلاس کیونکہ جو انفلوینشل طبقہ تھا وہ تھا یہ فیوڈل کا اور اربن لائف نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی اربن بیس اور جو میڈل کلاسز کا وجود ہے یا ورکنگ کلاسز کا وجود ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگ پہ جو ہول تھا وہ فیوڈل کلاسز کا تھا کانگرس جو ہے اس کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ مسلم لیگ سے زیادہ طویل بھی تھا تقریباً ایک صدی کے لگ بگ اس کی عمر ہو چکی تھی اور اس کے اندر جو سینٹرل انڈیا میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی تھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ سنتیں لگی تھی اربن لائف ڈیویلپ ہوئی تھی جو شہری زندگی ہے میڈل کلاسز امرج ہوئی تھی انٹیلیجنشیا کی سپورٹ اس کو حاصل تھی تو اس طرح سے جو مسلم لیگ اور کانگرس ان دونوں کی آرگنائزیشن میں بھی ہمیں فرق نصر آتا ہے اور ان کی پھر جو پولیسی اور انٹیشن ہے اس کے اندر بھی ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے تو چونکہ ہمارا جو بنیادی فوکس ہے وہ پاکستان ہے تو ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے مسلم لیگ کے حوالے سے اب جو فیوڈل ہے یہ مضبوط تھا مسلم لیگ کے اندر تو جب فیوڈل مضبوط تھا تو فیوڈل جو ہے وہ اس کی فیوڈلزم کی جو نیچر ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جو زمینیں تھیں خاص طور پر پنجاب حسین کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی فیوڈل اسٹیٹس کے اندر تقسیم ہوئی تھیں جن کا مالک فیوڈل ہوتا تھا اس پہ بسنے والے لوگوں کا مالک بھی ان زمینوں کا مالک بھی اور یہ فیوڈل عمومی طور پر ایبسنٹی فیوڈل ہوتا تھا یعنی جو زمین سے پروڈکشن کا عمل ہے اس کے اندر اس کی اپنی کوئی شراکت نہیں ہوتی تھی وہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا اور جو پیزنٹس ہیں جو کسان ہیں وہ زمینوں پہ کام کرتے تھے زمینوں کو ٹیلٹ کرتے تھے وہاں پہ کاشت کرتے تھے اور جو پیداوار ہوتی تھی اس پیداوار میں سے فیوڈل جو ہے اپنا حصہ لے لیتا تھا اب جو زمین کی کاشت اور فیوڈل ٹیننٹ اور فیوڈل کا جو ریلیشن ہے اس کی وجہ سے فیوڈل کے اپسنٹی ہونے کی وجہ سے خود اس پیداواری عمل میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر جو ریلائنس ہے اس ٹیننٹ کی اس پیزنٹ کی فیوڈل کے اوپر تو اس کی وجہ سے جو زمین ہے اس کی پیداوار اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ جب زمین پہ آپ کی اپنی ملکیت یا نہیں بلکہ وہ ورستی طور پر زمین کا مالک ہوتا ہے اور آپ کی محنت جو ہے اس کا آپ کی خون پسینے کی کمائی اور کھیتوں کا جو زمین کا سینہ چیر جو آپ پیدا کرتے ہیں وہ اس میں سے مفت میں آ کے لے جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دلچسپی جو ہوگی اس کام میں وہ اتنی نہیں ہوگی تو ایک وجہ یہ تھی جو ایٹیٹیوڈنل پرابلم ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو پیزنٹ ہے وہ اتنی پیداوار نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مفت میں اس کی جو سرپلس تھی وہ کوئی اور لے جاتا تھا دوسرا جو فارمنگ ہے وہ ابھی تک میکنائز نہیں ہوئی تھی اور قدیم طریقوں کے ذریعے فارمنگ ہوتی تھی جو کسان ہوتے تھے اس کی وجہ سے بھی زمین جو ہے وہ کم پیداوار کرتی تھی تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان بننے کے بعد پہلا اشرا ہے اس میں کئی دفعہ خوراک کی کمی کا سامنا ہوا اور جو زمینیں ہیں ان سے اتنی پیداوار نہیں ہو سکی کہ جو اس ملک کی پھلتی بھولتی یا آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اکثر ہمیں باہر سے گندم چاول اور جو بنیادی کھانے کی چیزیں ہیں جو ذریعی اجناس ہیں وہ منگوانے پہ ہم یعنی امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے اچھا اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فیوڈل ہے یہ چونکہ اپنے اپنا جو پاور ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتا تھا اپنی اس لینڈ آنرشپ سے اور ایک طرح کی سیلف سفیشنسی تھی اس نے کسی پروڈکٹیو عمل میں ایسا نہیں لینا تھا اور وہ مالک تھا اپنے علاقے کا لوگوں کا اس کی ایک بادشاعت قائم تھی تو جس کی وجہ سے جو نیشنل ویژن ہے جو ایک قومی تصور ہوتا ہے اور نیشن کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ آپ نے پوری نیشن کے لیے سوچنا ہے ایسی کوئی چیز ہمیں فیوڈلز کے ہاں سیرے سے پھر مسنگ نظر آتی ہے کیونکہ جو معاشی بنیاد ہے وہی اس کے نیشنل ویژن کے رستے کی ایک یہ جو فیوڈلز ہیں ان کے آپس کی جو چپکلشیں ہیں ان کی جو انٹریگز ایک دوسرے کے خلاف سازش ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش اپنی لائلٹیز چینج کرنا وفاداریاں بدلنا آج ایک پارٹی میں ہیں کل دوسری پارٹی میں چلے گئے آج ایک لیٹر کے پیچھے ہیں کل دوسرے لیٹر کے پیچھے چلے گئے یہ ہمیں ایسے فیوڈل سسٹم کے اندر ایسی سیاسی جماعتوں کے اندر جہاں پہ فیوڈل علاقائی سوچ کا اظہار کرتے ہوں وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور جو پارٹیز کا جو سٹرکچر ہوتا ہے جو ارگنائزیشن ہوتی ہے وہ بھی ہمیں مختلف انداز میں دکھائی دیتی اس میں نیشنل ویژن کا فقدان ہوتا ہے قومی سطح پہ پالیسی میکنگ کا فقدان دکھائی دیتا ہے تو جب جناہ کی قائدی عظم محمد علی جناہ صاحب کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد جو مسلم لیگ تھی وہ ان فیوڈلز کی آپس کی چپ کلوشوں کی وجہ سے اور ایک دوسرا کے خلاف سازشوں کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کشکار ہونا شروع ہوگی اور اس کی جو سپورٹ بحث تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہوگی اب یہ پنجاب کے جو فیوڈلز ہیں جو سند کے فیوڈلز ہیں یہ ان کی آپس میں خود انصوبوں کے اندر جو فیوڈلز ہیں ان کی ایک دوسرا کے خلاف جو فیوڈل کانفلکٹ تھے وہ پانی کے اوپر تھا وہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ان کے کانفلکٹ موجود تھے جس کی وجہ سے یہ ایک ساتھ چلنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا تو جب آپ کی پارلمنٹ میں جو 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 کانسٹیچونٹ اسمبلی تھی جس نے آئین بنانا تھا اس میں فقدان تھا ایک کانسینسز کا اور ایک نیشنل ویجن کا تو سسٹم جو تھا بہت زیادہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ فریجائل اور انسٹیبل قسم کا سسٹم تھا تو یہ جو انسٹیبلیٹی تھی اور یہ فریجلیٹی تھی سسٹم کی اس کی وجہ سے جو ریاست کے دو اور ایم شعبے تھے جو انگریزوں کے دور میں بنائے گئے تھے جن کو بریٹیش جو سٹیل فریم آف کلونیل امپائر انڈیا کہا کرتے تھے یعنی بیروکریسی سیول بیروکریسی افسرشائی اور ملیٹری بیروکریسی تو سیول اور ملیٹری بیروکریسی جو ہیں یہ سسٹم کو سسٹینی بیلیٹی اور سٹیبلیٹی دے رہی تھی کیونکہ یہ فکسٹ ادارے تھے اور پاور کا شفٹ تھا وہ ان آپس کی چپ کلشوں کی وجہ سے وہ شفٹ ہو گئی تھی نوکر شائی کی طرف افسر شائی کی طرف اور ملیٹری یہ سیاستدان جو ہیں وہ ایکسس کرتے تھے آرمی چیفز کو اپنی پسند کے لیٹرز کو سامنے لانے کے لیے حکومتیں گرانے کے لیے حکومتیں بنانے کے لیے تو یہ پورا ایک سیاسی پیراڈائم تھا اب اس کے بعد جب آپ معاشی طور پہ پاکستان کی انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان کے پاس کوئی سنت تو تھی نہیں جو دو سنت ہیں پاکستان میں اپتدائی دور پر ڈیویلپ ہونا شروع ہوئی ان میں ایک جیوٹ تھی اور دوسری کارٹن تھی جیوٹ جو ہے وہ جو ایسٹ بنگال ہے وہ دنیا کی تقریبا سیونٹی پرسنٹ جیوٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا اس کی پیدا وار جو تھی وہ دنیا کی سیونٹی پرسنٹ تھی اور وہ ایکسپورٹ کرتا تھا جبکہ یہاں پہ کارٹن جو ہے پنجاب میں اس کی انڈسٹری بننا شروع ہوئی اور کارٹن انڈسٹری اور پھر جو ایسٹ پاکستان سوی جو ایسٹ پاکستان یہ ایسٹ گیا تو زیادہ تر جو فارن ایکسچینج تھا وہ کارٹن انڈسٹری سے یا جیوٹ انڈسٹری سے بلکہ کارٹن سے بھی کئی گناہ زیادہ جیوٹ انڈسٹری کے ذریعے پاکستان میں آتا تھا اب یہ ٹوٹل سورس تھا دوسری طرف جو سوشل موبیلیٹی تھی جو اربن لائف تھی وہ موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے جو سنتی طبقہ ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہو سکتا باقاعدہ ایک سرمایہ دار طبقہ یہاں پہ جنم لے سکتا پھر کچھ جو کارباری طبقات تھے انہوں نے چھوٹی موٹی سنتیں لگانے کا عمل شروع کیا جو پیسہ انہوں نے بنایا تھا لیکن یہ سنتیں اس پیمانے پہ وسیط نہیں ہو سکیں حکومتی سپورٹ اس طرح سے ان کو شروع کے دس سالوں میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اصل نہیں ہوئی کیونکہ حکومت زیادہ تر فیوڈل انٹریسٹ کو پرزارف کر رہی تھی اور اس کی کوئی دلچسپی سنت کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے تو کوئی ایسے جیمز کوئی ایسے فارمز کا عمل ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ جس سے جو سنتی ترقی کا پیہ ہے وہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے تو یہ پورا ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر ہم ابتدائی دس سالوں کو پاکستان کے دیکھتے ہیں اب اس کے اندر ایک چیز جو اہم ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ نیشنل کوئسٹن تھا پاکستان کے اندر پاکستان چونکہ بننا تھا جی انڈیوی ایف پی شمال مغربی سردی سوبہ پنجاب سندھ بلوچستان اور مشرقی بنگال سے تو پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی انڈیوی ایف پی میں یشمال مغربی سردی سوبے میں پختون نیشنل ایزم کی موغمنٹ نے سر اٹھایا اور جو ہمیں ایویڈنس ہیں وہ اس طرح کے اسٹری سے ملتے ہیں کہ اس کو افغانستان کی سپورٹ بھی حاصل تھی اور جو ڈیورن لائن ایشو تھا وہ دوبارہ سے اوبر کے سامنے آ گیا تھا تو ادھر بھی پاکستان کے ایک ہمیں افغانستان کی شکل میں دکھائی دیتا ہے پھر اسی طرح بلوچستان جو ہے وہاں پہ بلوچ نیشنل ایشو نے سر اٹھایا تھا اور پاکستان نے اپنی ملٹری بیچ کے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی تو بلوچ کے اندر بھی ایک نیشنل ایشو ہمیں دکھائی دیتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ہی زبان کے ایشو نے جنم لینا شروع کیا جب وردو کو قومی زبان ڈیکلیر کر دیا گیا تو اس کے بعد بنگال جو تھا وہاں پہ زبان کی بنگالی زبان کو قومی زبان ڈیکلیر کرانے کی ایک تحریک نے جنم لیا تو وہ بھی ایک اہم فیکٹر تھا تو یہاں پہ جو مختلف چھوٹے صوبوں کے اندر تحریک تھیں انہوں نے بھی ابتدائی طور پہ جنم لینا شروع کر دیا تھا تو یہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر پاکستان نے اپنا پہلا دس سالہ سفر کا آغاز کیا اب ہم اس میں سے تین ایشوز ہیں ان دس سال کے اندر جو ایکنومک پالیسی ایکنومک چینج کا جو ایک پراسس تھا وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوا اور کیسے ایکنومک پرابلم کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی دوسرا جو ایشوز تھے وہ کس نوعیت کے تھے اور ان کو کیسے ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی اور تیسرا جو ایشوز تھے جو ایشوز پرابلم تھے جس میں پھر ایس پاکستان لیٹران ایک بہت میجر ایشو پرابلم سامنے آیا پاکستان جو تھا دو حصوں میں تقسیم بھی ہوا تو ان پرابلم پر ہم بات کریں گے اور جو پہلو ہیں پاکستان کی تاریخ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیے اتنی اگر آپ کو یہ ویڈیوز کی جو سیریز ہے یہ پسند آ رہی ہے اور آپ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو سبسکرائب اس چینل اور جو تھم اپ ہے اس کو کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ فالو کر رہے ہیں پاکستان کی کہانی کے سفر میں ہمیں تینک شو ویڈی مچ